بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے زہر الود دو دھاری خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا یہ واقعہ ذلہجہ کے آخری ایام میں نماز فجر کے دوران رونما ہوا تھا اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو شہید ہو گئے تھے حملے کے روز ابو لولو مجوسی نے بھاگنے کی کوشش کے دوران کل تیرہ اشخاص پر خنجر سے حملہ کیا تھا جن میں سے چھے افراد وفات پا گئے تھے اسی دوران حضرت عبداللہ بن آوف رضی اللہ عنہ نے اسے قابو کرنے کی غرض سے اس پر کمبل ڈال دیا لیکن اس ملعون نے اسی خنجر سے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ابو لولو فیروز ایرانی مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اس کے ساتھ دو اور لوگ ارمزان اور جفینہ نام کے تھے جن کے ساتھ وہ اکثر ملتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ قاتلانہ حملے سے ایک رات قبل بھی اسے انہی دونوں کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا یہ دونوں یعنی ہرمزان اور جفینہ کون تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ان کو کس ثبوت کی بنا پر قتل کیا تھا اور جب حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ان دونوں کے قتل کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا تو خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کیوں ماف کر دیا اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے دوستو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ہمیں مختصرا اس واقعے کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے چنانچہ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جس دن قاتلانہ حملہ ہوا اس سے پہلے والی رات میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا کہ ابو لو لو فیروز، حرمزان اور جفینہ یہ تینوں لوگ ایک جگہ کھڑے تھے اور کچھ سرگوشی کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن کو دیکھ کر یہ لوگ اچانک گھبرا گئے اور اسی گھبراہت کے عالم میں ان کے کپڑوں سے ایک دو دھاری خنجر گرا جسے حضرت عبد الرحمن نے دیکھ بھی لیا تھا حضرت عبد الرحمن نے یہ واقعہ دوسرے ہی روز حضرت عمر پر قاتلانہ حملے کے بعد بیان کر دیا تھا جبکہ ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والا اصل ملزم ابو لو لو فیروز بھی اسی خنجر سے خود کو قتل کر چکا تھا جس سے اس نے امیر المومنین حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ خنجر ضبط کر لیا گیا اور جب اس خنجر کا جائزہ لیا گیا تو یہ خنجر وہی نکلا جو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے ایک رات پہلے ان تینوں کے پاس دیکھا تھا حضرت عمر کی شہادت اور تدفیل کے بعد اس ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر کے صاحب زادے عبید اللہ بن عمر اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے اور حرمزان کے پاس آ کر اسے کہا تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں جو میں نے خریدنا ہے حرمزان چونکہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت محارت رکھتا تھا وہ ان کے آگے آگے چلنے لگا اچانک عبید اللہ ابن عمر نے اس پر تلوار سے وار کیا اور اسے قتل کر دیا پھر وہ جفینہ کے پاس گئے اور اسے بھی تلوار کے وار سے قتل کر دیا دوستو یہ صحیح ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے حضرت عبد الرحمن کے بیان کی بنیاد پر اور وہ خنجر دیکھ کر جس سے ان کے والد گرامی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا سازش قتل میں شرکت کی وجہ سے حرمزان اور جفینہ کو قتل کیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت تنہا ایک فرد کی شہادت نہ تھی بلکہ یہ مجوسیوں، عیسائیوں اور دیگر اسلام دشمن اناثر کی طرف سے اسلام کے سیلے روان پر روک لگانے کی ایک کامیاب اور منصوبہ بند سازش تھی کیونکہ حضرت عمر کے قتل اور اس کے منصوبے میں شریک تین افراد میں سے ابو لولو اور حرمزان مجوسی تھے جبکہ جفینہ عیسائی تھا اور دوسری طرف حضرت عمر کی شہادت سے سارا عالم اسلام سوگوار ہوا اور بعد کے حالات سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر کے قتل سے اسلام کی ایک جلیل القدر شخصیت ہی کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ پورا اسلامی نظام اور مسلمان آنے عالم ایک ایسے زلزلے کے صدمے سے دوچار ہوئے جس کی تلافی نہ ہو سکی اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت عمر کے قاتل یا قتل کے منصوبے میں شریک لوگوں کے لیے کسی مسلمان کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی لیکن اس سب کے باوجود حضرت عبید اللہ ابن عمر نے جذبات سے مغلوب ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جرم کیا تھا اس لیے حضرت عثمان غنی کے خلیفہ ہوتے ہوئے حرمزان کے ورسا کی طرف سے ان کے دربار میں پہلا مقدمہ یہی پیش ہوا کہ عبید اللہ حرمزان کے قاتل ہیں اور ان پر جرم ثابت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس اسلامی قانون سے بخوبی واقف تھے کہ قتل ناحق کی سزا یہی ہے کہ قاتل کو بھی قساس میں قتل کر دیا جائے لیکن ان کے سامنے دو حقیقتیں اور بھی تھی اول یہ کہ حرمزان کا قتل ہر طرح قتل ناحق نہ تھا دوم یہ کہ عبید اللہ بن عمر اپنے ان جذبات کے سلسلے میں تنہا نہیں ہے جس سے مغلوب ہو کر انہوں نے حرمزان کو قتل کر دیا یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کے برعکس عبید اللہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے بہرحال حضرت عثمان غنی نے اس مقدمے کو اپنی مجلس شورا کے سامنے رکھا جہاں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے تو یہی رائے دی کہ عبید اللہ قاتل ہیں لہذا قصاصا ان کو بھی قتل کیا جائے لیکن حضرت عمر بن العاص نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل عمر بن الخطاب کو ایک غلام نے قتل کر دیا اور آج ان کا بیٹا خلیفہ کے حکم سے قتل کر دیا جائے تو دنیا کیا کہے گی اور پھر اپنی رائے پیش کی کہ اگر عبید اللہ کو معاف کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اس پر باز پرسنا ہوگی حضرت عثمان غنی کے سامنے دو انتہائی رائے آئی تھی ایک یہ کہ عبید اللہ بن عمر کے ساتھ کسی قسم کی رائت نہ کی جائے اور انہیں قتل ناحق کا ملزم گردان کر قتل کے پس منظر کا لحاظ کیے بغیر حساس کے طور پر قتل کر دیا جائے دوسری یہ کہ حضرت عمر کے قتل سے حرمزان کے قتل تک کی تمام کڑیوں پر نگاہ رکھ کر عبید اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ ہر طرح رعایت اور معافی کے مستحق پھیرتے ہیں لہٰذا ان کو معاف کر کے مقدمہ خارج کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں نے درمیانی فیصلہ یہ کیا کہ حرمزان کے قتل کی دیت منظور کر دی اور یہ دیت خود اپنی جیب سے ادا کر دی اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اس سلسلے میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی تو یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ قاتل سے قساس یا دیت یعنی خون بہا دونوں ہی لیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کے اس فیصلے کو تمام صحابہ اکرام نے سراحہ حتیٰ کہ حرمزان کے لڑکوں نے بھی اس فیصلے کو بطیب خاطر مانا اور کوئی اختلاف نہ کیا جہاں تک ابو لولو فیروز کی حرمزان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے تو تاریخ میں ہمیں اس کے متعلق بہت تفصیل نہیں ملتی ہاں مگر یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر طرح کا محلاپ رکھتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ جس رات ابو لولو فیروز نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس سے ایک رات پہلے بھی وہ حرمزان کے ساتھ ہی موجود تھا اور ان کے پاس وہی آلہ ایک قتل بھی دیکھا گیا تھا جسے قاتلانہ حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو نئی چیز کیا سیکھنے کو ملی کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین